بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ اپنے چینل نظامپور لیگل کلینک میں ایک مخطباتر آپ سامین و ناظرین کے سامنے موجود ہوں آپ سے مخاطب ہوں اپنے کلاس نمبر تری میں گزشتہ کلاس میں ہم نے ون ففٹی فور سے ارپی سی سے مطالق یعنی اف آئی آر کے لوجنگ سے مطالق ہم نے لیکچر دیا تھا اور آپ لوگوں نے لیکچر سنا تھا اور میں نے اسی لیکچر میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آنے والے لیکچر میں میں اف آئی آر کے ڈسپلی آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا یا پیش کروں گا تو اف آئی آر کے ڈسپلی کا مطلب یہ ہوا کہ اف آئی آر کس طرح ہوتا ہے اف آئی آر میں کتنے خانے ہوتے ہیں اور اس خانوں میں کیا کیا لکھا جاتا ہے کون سے سیکشن میں اف آئی آر کاٹی جاتی ہے لوگ ہوتی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ون فٹی پور سے ارپی سی میں لوگ ہوتی ہیں اور اس میں جو مختلف انداز سے لکھا جاتا ہے یا مختلف انداز سے درج ہوتا ہے اور جو اس کی بوڈی میں لکھا جاتا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے ڈسپلی کروں گا تو جو سب سے پہلے میں اف آئی آر آپ لوگوں کے سامنے ڈسپلی کر رہا ہوں یہ اف آئی آر کا جو ہے نمونہ ہے یہ اس کا سیمپل ہے اف آئی آر کا سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ مطالقہ مجسٹریٹ کا جو جس تانے میں جس مجسٹریٹ کے یورسڈکشن میں آتا ہے وہ مجسٹریٹ لکھا جاتا ہے اس کے بعد پھر ریپورٹ وقت ریپورٹ وقت وقوع اور ریپورٹ سے مطالق لکھا جاتا ہے اس کے بعد مدعی کولم نمبر ون میں ٹوٹل پانچ کولم ہوتے ہیں کولم نمبر ون میں جو ہے وہ جو مدعی ہوتا ہے اس کا نام اور سکونت وہ دیا جاتا ہے ریزیڈنشن جو جہاں وہ رہتا ہے ریزیڈنس اس کا لکھا جاتا ہے پتہ لکھا جاتا ہے جو مدعی کا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے مطالقہ سیکشن کس سیکشن میں یہ اف آئی آر درج ہوا ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے جائے وقوعہ جو اتری ہوتا ہے جائے وقوعہ میں سے فاصلہ کتنا ہے تانے کا وہ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تفتیشی افسر جو جس تفتیشی افسر کو یہ مارک کیا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے جس طرح اس میں لکھا ہوئے سینر انویسٹییشن آفیسر جو ہوتا ہے پولیس کا اس کو مارک کیا جاتا ہے وہ مطالقہ جو آئیو ہوتے انسپیکٹر انویسٹییشن آفیسر جو ہوتا ہے اس کو مارک کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ایف آئی آر کی ٹوٹل بوڈی ہو جاتی ہے اس میں پورا واقعہ لکھا جاتا ہے اور سب سے پہلے یہاں پر لکھا جاتا ہے کہ انڈر سیکشن ون فیفٹی فور میں درج ہوتی ہیں لیکن ایک یاد ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے نئے لکھوکلا کے لیے اور لاکہ سٹوڈنٹ کے لیے کہ جو کولم نمبر ٹو ہے جس میں سیکشن لکھا جاتا ہے جس میں اس بوڈی سے اس واقعہ سے جو سیکشن جو دفعہ بنتا ہے یا جو دفعات بنتے ہیں جس طرح اس ایف آئی آر میں تین سو تریپن تین سو چوبیس پلس چونتی سے لکھا گیا ہے تو یہ جو دفعات درج ہوں گے یہ پی پی سی کے درج ہوں گے یہ سیر پی سی کے درج نہیں ہوں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی اس میں بہت سارے لوگ نئے جو اقلا ہوتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایف آئی آر تو جو درج ہوتی ہے وہ ون ففٹی فور میں درج ہوتی ہیں لیکن اس کے خانے میں جو اس کے بوڈی سے جو واقعات سے جو سیکشن جو جب دفعات جنریٹ ہوتے ہیں وہ پی پی سی کے ہوتے ہیں یعنی پاکستان پینل کورٹ کے جس میں اگر تین سو تریپن تین سو چوبیس ہیں تو یہ تین سو چوبیس جو ارادہ قتل کا ہے تین سو تریپن پولیس مقابلے کا ہے تو یہ پی 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 سی سے کیونکہ اس پی پی سی میں جو ہوتا ہے وہ پاکستان پینل کورٹ ہے جو سزاؤں کا سیکشن ہے وہ پی پی سی سے اخص کیا جاتا ہے لیا جاتا ہے جو کہ پولم نمبر ٹو میں درج ہوتا ہے اور وہ اسی لیے کہ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آفیس جو ہے یہ ٹرائبل جو ہے مجسٹریٹ ہے یا ٹرائبل بائی سیشن جیجز سیشن جیجز کے کورٹ میں چلے گا یہ کیس یا مجسٹریٹ کے کورٹ میں چلے گا اس پہ بھی میں آنے والے لیکچر میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو ٹرائل بائی مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور جو سیشن اس کے لیے سی آر پی سی میں باقیدہ شیڈول ہوتا ہے جس میں بیلیبل نون بیلیبل کوگنیزیبل جو وارانٹ اور یہ سب چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں اس شیڈول میں اس شیڈول کا بتا ہے وہ جب ہم سی آر پی سی کو ڈسکس کریں گے تو ہم ایک تفصیل سے بتاؤں گا لیکن اتنا ہی کافی ہے اس حوالے سے کہ میں آج اتنا بتا دوں اس شیڈول کے حوالے سے کہ یہ اس شیڈول میں دیکھا جائے گا کہ یہ بیلیبل ہے یا نون بیلیبل تو اس میں جو ٹری فیفٹی ٹری ہے یہ بیسی کہ شیڈول کے مطابق تو بیلیبل نہیں ہے لیکن اس پر پنشمنٹ یہ بیلیبل ہے اس پر پنشمنٹ تو یہ تری ایرز تک ہے تو اس پر پنشمنٹ یہ بیلیبل ہے اور جو تین سو چوبی سے ہی ہے نون بیلیبل ہے اور جو ٹری فور لکھا ہوا ہے یہ کومن انٹینشن کا ہے اگر ایک سے زیادہ دو بندے ہوں تو یہ کومن انٹینشن ہوگا تو یہ جو آج میں دسپلی کر رہا ہوں یا ڈیمانسٹریشن کر رہا ہوں یہ ایر آی آئر کا تھا جس میں سب سے پہلے میں ایک ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجسٹریٹ کا مطابق لکھا ہوتا ہے اور یہ جو دوسرے جو اس کے برابر میں لکھا ہوتا ہے یا انڈر سیکشن نم ففٹی فور لکھا ہوتا ہے اور پھر ریپورٹ اور وقتن وکوہ کا ہوتا ہے اور جو پہلے خانہ ہوتا ہے اس میں وقوع اور ریپورٹ کا لکھا ہوتا ہے دوسرے خانے میں جو ہے وہ مدعی کا ہوتا ہے نمبر تری میں جو ہے وہ سیکشن لکھا ہوتا ہے دفعات لکھے ہوتے ہیں اور نمبر فور میں فاصلہ تانے اور جو ہے وقوعہ کا ہوتا ہے اور نمبر فائف میں جو ہے وہ تفتیشی افسر کا نام لکھا ہوتا ہے تو یہ جب افائیار درج ہوتا ہے یہ 24 آرز میں مطالعہ اس کی جو پانچ کوپیہ لگتی ہے تو 24 آرز میں فرس کوپی جو ہوتی ہے وہ مطالعہ مجسٹیٹ کے کوٹ میں بیجی جاتی ہیں وہ مجسٹیٹ کے کوٹ میں 24 آرز میں اور اگر بندہ پکڑا جائے تو وہ 24 آرز میں مجسٹیٹ کے سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے اگر بندہ پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے لیکن افیر کے کوپی 24 آرز میں متعلق مجسٹیٹ کے کوٹ میں جمع ہو جاتی ہیں اور دیگر جو کوپیاں ہوتی ہیں وہ اس میں جو پولیس کاروائی لکھی ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ حضب زابطہ وہ تقسیم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور نیچے لکھا ہوتا ہے بوڈی کے کہ جو شکایت کنندہ ہوتا ہے وہ پولیس کو یہ کہتا ہے کہ میرا یہ 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 شکایت ہے اس پہ کانونی کارروائی کیجئے اور پھر پولیس کارروائی پولیس ایکشن میں لکھا جاتا ہے کہ یہ 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 ہم نے پورا جو مدعی کا بیان ہے وہ ہم نے حضب گفتہ ایزور بٹم جو ہے وہ ہم نے اس کو لکھا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس پہ ہم نے پولیس کارروائی جو چیزیں وہ کریں گے اور اس کو ہم نے حضب گفتہ تقسیم کیا تو یہ ایف آئیار تھا آج کا 154 CRPC میں جس طرح ایف آئیار کاٹی جاتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لایا تو امید ہے کہ آج آپ نے اس جو نئے وکلا ہے اور جو نئے سٹوڈنٹ ہے وہ اس کے لئے یہ کارام ثابت ہوگا اور جو کیونکہ یہ criminal practice کا سب سے اپتدائی چیز ہوتی ہے اور اس میں اوپر لکھا بھی ہے اپتدائی report یعنی first information report جو میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے میں اپنا جو رزمرہ جو میرا usual request ہے کہ اگر آپ میرے دیگر ویڈیو کو دیکھنا پسند کریں گے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل جو ہے اس کو آپ بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کریں اس کا دبائیت آپ کو تاکہ میری جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی